اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہی نستائین و خیر و ناصر و مؤین پروردگار عالم کی وارگاہ میں شکر بجال آتے ہیں کہ اس نے ایک بار پھر توفیق دی کہ پروگرام بصیرت لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہیں ناظرین محترم پچھلے پروگرام میں جس ٹاپک کو شروع کیا تھا وہ گناہ کے متعلق تھا ہم نے یہ ارز کیا کہ ہم ان پروگراموں میں چند پروگراموں میں دیکھنا چاہیں گے کہ گناہ کا معنی کیا ہے اور گناہ کس طریقے سے انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے اور کون سے ایسے راستے ہیں کہ جن پر چل کے ہم اس مسئیبت سے چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو آلودگیوں سے دور کر سکتے ہیں اور اپنے تذکیہ اور تربیت کی کوشش کر سکتے ہیں پچھلے پروگرام میں ہم نے یہ ارز کیا کہ گناہ جو ہے وہ گناہکار کی کیفیت اس دنیا میں اور آخرت میں کچھ ایسی ہوتی ہے کہ بعض اوقات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ رسوہ ہو جاتا ہے گناہکار اس کی عمر کم ہوتی ہے اس کی مال میں برکت کم ہوتی ہے برکت ختم ہو جاتی ہے اور اسی طرح سے آخرت میں گناہکار کا مزاق اڑایا جائے گا جیسا کہ دیکھا جاتا ہے گناہکار مومنوں کا دنیا میں مزاق اڑاتا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کے کرم سے محرومیت کا سبب ہوتا ہے گناہ کی وجہ سے انسان کی آقبت خراب ہوتی ہے اب یہ آقبت دنیا میں بھی خراب ہوتی ہے اور آخرت میں بھی یقینا اور گناہکار جو ہے وہ آیات الہی کی تقزیب کرتا ہے بعض اوقات توحید کا انکار کرتا ہے بعض اوقات قیامت کو جھٹلاتا ہے اور اسی طرح سے ارز کیا کہ گناہ علاقت کا سبب بنتا ہے اگرچہ یقینا اللہ تبارک تعالیٰ وہ کریم اور رحیم ذات ہے جس نے توبہ کے دروازے بند نہیں کیے بلکہ ہر فرد کو یہ دعوت دی جاتی ہے کہ اے گناہکار تو آ اور میری بارگاہ میں آ کر توبہ کر سکتا ہے اور توبہ کے دروازے اس کے لیے نہ فقط یہ کھلے رکھے ہیں بلکہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہکار کی پرشیمانی اور ندامت بھری آواز کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے اور یقینا پروردگار عالم ہی وہ عظیم اور رحیم اور کریم ذات ہے کہ جو انسانوں کی توبہ پر فوراں لبیک کہتا ہے اور اسی لیے ہم اسے یا سری اور رضا کے نام سے یاد کرتے ہیں یعنی بہت جلد راضی ہو جانے والے آج کی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان انسانوں سے جلد راضی نہیں ہوتے لیکن ادھر سچے دل سے انسان کا دل ٹوٹا نہیں اور ادھر وہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہوتا ہے برحل ہم اپنے ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں آج دوبارہ یہی سے شروع کروں گی کہ گناہ کا معنی کیا ہے گناہ کا معنی ہے خلاف ورزی کرنا اور مخالفت کرنا اور اسلام میں ہر وہ عمل ہر وہ کام ہر وہ عمر جو پروردگار عالم کی حکم کی خلاف ورزی کہلاتی ہے اس کو گناہ کہا جاتا ہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو کیونکہ بارگاہ رب العزت میں انسان نافرمانی کر رہا ہے لہٰذا چھوٹی سی غلطی بھی بڑی ہی کہلاتی ہے اور پیام برگرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک نورانی جملہ ہے جو جناب ابو ذر سے گفتگو کے درمیان حضرت نے ارشاد فرمایا ارشاد فرماتے ہیں کہ لا تنظر الا صغر الخطیت ولیکن او نظر الا من اسیتہو کہ تم اپنے گناہ کے چھوٹے ہونے کی طرف مت دیکھو بلکہ یہ دیکھو کہ کس کی نافرمانی کی جا رہی ہے اور یقینا بہت ہی خوبصورت پیغام ہے کہ بعض اوقات انسان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ناچیز سمجھتا ہے اور ان کی طرف دھیان نہیں دیتا ہے اور بساوقات یہ خیال کرتا ہے کہ نہیں من تو کوئی غلطی نہیں کی ہے تو کچھ بھی نہیں ہے تو یقینا بے شک تمہاری نگاہ میں وہ چھوٹی ہے لیکن جس ذات جس مالک اور خالق نے ہمیں خلق کیا ہے اس کی نافرمانی ہے لہٰذا چھوٹے بڑے میں کوئی فرق نہیں ہے قرآن حقیم میں گناہ کے لیے کچھ الفاظ استعمال ہوئے ہیں آج ہم ان پر بھی ایک نظر دوڑانا چاہیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ کون کون سے الفاظ ہیں جو گناہ کے لیے استعمال کیے گئے ہیں اور بعض الفاظ کی حوالے سے ہم ذکر کریں گے کہ قرآن پاک میں یہ کتنی بار استعمال ہوئے ہیں لفظ زمب استعمال ہوا ہے گناہ کے لیے معصیت، اسم، سیئے، جرم، حرام، خطیعہ، فسک، فساد، فجور، منکر، فاحشہ، خبس، شر، لمم، سقل، ویزر اور حینس یہ وہ الفاظ ہیں جو قرآن حقی میں بار بار گناہ کے طور پر مختلف تعابیر میں استعمال کیے گئے ہیں سب سے پہلے دیکھیں گے کہ زمب یعنی گناہ خطا غلطی گناہ تو زمب کا معنی جو ہے اس طرح سے اس کو کہا جاتا ہے کہ فارس زبان میں کہتے ہیں دنبال دار یعنی جب کوئی چیز اس کے پیچھے اس کے کچھ نہ کچھ اثر باقی رہ جائے تو اس کو زمب کہا جاتا ہے پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے مثال دی کہ جیسے جب سوئی نکلتی ہے تو دھاگہ اس کے پیچھے کیسے رہتا ہے اسی طرح سے پس یعنی گناہ جو ہے اس کے پیچھے اس کے کچھ نہ کچھ اثر باقی رہتے ہیں ہر غلط عمل جب انسان انجام دیتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کی سزا جو ہے وہ یا اخروی یا دنیاوی سزا کے طور پر کچھ نہ کچھ آپ کو ملے گا اور یہ لفظ زمب جو ہے قرآن حقیم میں پینتیس بار یا انتیس فائف ٹائم استعمال کیا گیا ہے دوسرا لفظ جو ارز کیا تھا وہ معصیت کا تھا معصیت کا مطلب سرپیچی کرنا اور پروردگار عالم کے فرمان سے باہر نکل جانا ہے گویا کہ انسان جب حد بندگی کو کروس کر جاتا ہے جب وہ بندگی کی باؤنڈری کو پار کر جاتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ اس نے معصیت کی ہے اور قرآن پاک میں تیتیس مرتبہ یہ لفظ لفظ معصیت تقرار کیا گیا ہے اور اس کے بعد لفظ اسم ہے اسم کا مطلب ہے کاہلی سستی یا محروم ہونا یعنی جیسے انسان یہ کہتا ہے کہ انعام اور پاداش سے محروم ہونا کیونکہ درحقیقت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گناہگار جو ہے وہ درحقیقت محروم ہو جاتا ہے کسی چیز سے کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان اپنے آپ کو چالاک سمجھے اور یہ سمجھے کہ نہیں مجھے کچھ حاصل ہو رہا نہیں تمہیں کچھ حاصل نہیں ہو رہا کہ تم محروم ہو رہے ہو تمہارے آج سے کچھ نہ کچھ چھن رہا ہے اور یہ لفظ جو ہے قرآن پاک میں 48 مرتبہ تقرار کیا گیا ہے لفظ سیئے یعنی قبیح یعنی برائی کے معنی میں ہے اور یہ وہ عمل ہے وہ برائی ہے کہ جو دکھ اور رنج اور اندوخ کا سبب بنتی ہے اور اس کے مقابلے میں لفظ حسنہ ہے یہ معنی ہے سعادت اور خوشبختی یہ لفظ 165 بار قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے اور کلمہ سو جو ہے وہ 44 بار قرآن میں آیا ہے کہ جس کا مصدر اور ممبا جس کا جو ہے وہ اسی سے اسی مادے سے ہے یہ لفظ سو بھی جرم اگلا لفظ ہے کہ جو گناہ کے معنی میں قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے اور یہ لفظ جرم جو ہے سکسٹی ون ٹائم یعنی 61 بار قرآن پاک میں تقرار کیا گیا ہے جرم کہتے ہیں جب کوئی درخت سے پھل جدا ہو جاتا ہے اور گویا کہ پستی کے معنی میں ہے کہ جب درخت سے گرتا ہے پھل تو وہ نیچے گرتا ہے جرائم یا جریمہ بھی اسی مادے سے ہے جریمہ کرنا کہتے ہیں جب کسی کو کو کوئی جرمانہ کیا جاتا ہے تو وہ بھی اسی سے متعلق ہے جرم اس عمل کو کہتے ہیں کہ جو انسان کو حقیقت سعادت تقامل اور مقصد سے دور کر دے تو گویا جرم کرنا یعنی پروردگار عالم کے سے انسان دور ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ لفظ حرام ہے جو قرآن حکیم میں استعمال کیا گیا ہے تقریباً قرآن پاک میں سیونٹی فائیو بار یہ لفظ حرام استعمال ہوا ہے اور حرام کا مطلب ہوتا ہے منع شدہ آپ دیکھئے کہ ایام ہاں جا رہے ہیں تو ہم سنتے ہیں کہ انسان لباس احرام پہن لیتا ہے اور جب وہ لباس احرام پہنتا ہے تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس حالت میں اس پر منع ہو جاتی ہیں اس پر حرام ہو جاتی ہیں اور ان کو انجام دینے سے روکا جاتا ہے اسی طرح سے ہم سنتے ہیں کہ ماہ حرام کچھ مہینے ایسے ہیں جنہیں ماہ حرام کہا جاتا ہے جنہیں جنگ کرنا ممنوع قرآن دی جاتی ہے اور مسجد الحرام ایسی مسجد جس کی خاص حرمت اور احترام ہے لہذا یہ لفظ حرام سیونٹی فائیو بار قرآن پاک میں تقرار ہوا ہے اس کے علاوہ خطیعہ کا لفظ ہے جو قرآن پاک میں گناہ کے معنی میں استعمال ہوا ہے خطا کرنا گویا کہ ایسی غلطی جو جان بوچ کر نہ کی جائے یعنی گناہ غیر عمدی کے بارے میں استعمال ہوتا ہے البتہ بعض جگہ پہ گناہ بزرگ کے بارے میں بھی استعمال ہوا ہے سورہ بقرہ اور سورہ الحاقہ میں بھی اس کا ذکر ہوا ہے اور بائیس مرتبہ لفظ خطیعہ قرآن پاک میں استعمال کیا گیا ہے گویا کہ یہ ایسی حالت ہے کہ انسان گناہ کی وجہ سے جو ہے وہ راہ نجات سے دور ہو جاتا ہے اور انوار حدایت کا راستہ جو ہے وہ انسانی قلب پر بند ہو جاتا ہے تو جیسا کہ عرض کی ہے بائیس مرتبہ یہ لفظ جو ہے قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے لفظ فسک ہے جو گناہ کے متعلق قرآن حکیم میں استعمال ہوا ہے فسک کہتے ہیں کہ کھجور کی گٹھلی کو اس کے پوستے اس کے اسے جدا کر دینا اور یہ بیانگر ہے اس کا کہ گناہگار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی کے مدار سے نکل جاتا ہے خارج ہو جاتا ہے اور اپنے گناہ کے ساتھ اللہ کے فرمان کے اس حسار کو اس حریم کو توڑ دیتا ہے اور نتیجتا بغیر حفاظ کے قلعے کے بغیر رہ جاتا ہے وہی اکیلہ رہ جاتا ہے اور قرآن حکیم میں لفظ فسک 53 ٹائم یعنی ترپن ٹائم استعمال ہوا ہے اس کے علاوہ جو لفظ ہم نے عرض کیا کہ گناہ کے معنی میں قرآن پاک میں استعمال کیا گیا ہے لفظ فساد فساد کا مطلب ہے حد اعتدال سے نکل جانا جس کا نتیجہ تباہی ہے بربادی ہے اور قابلیتیں جو انسان کے اندر ہوتی ہیں استعدادات جو اس کے اندر پائی جاتی ہیں ایک قسم کی وہ ضائع ہو جاتی ہیں اور پچاس مرتبہ لفظ فسک قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے اس کے علاوہ لفظ فجور ہے فجور یعنی حیاء کا پردہ پھٹ جانا اور اس طرح عبرو اور دین کا پردہ جو ہے پھٹ جانا اور جس کے سبب انسان رسوہ ہو جاتا ہے چھ مرتبہ قرآن پاک میں لفظ فجور استعمال ہوا ہے لفظ منکر دراصل انکار یعنی 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 بیمانہ نا آشنا آشنا نا ہو نا کیونکہ گناہ جو ہے وہ سالم عقل اور فطرت جو ہے اس کے ساتھ ہمہنگ نہیں ہے فطرت انسان پاک ہے سالم ہے اور گناہ یقیناً اس سے کوئی انس نہیں رکھتا ہے تو لہذا عقل اور فطرت جو ہے وہ گناہ کو برا سمجھتی ہے بیگانہ سمجھتی ہے اور یہ لفظ جو ہے سولہ مرتبہ قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے اور زیادہ تر نحی عزم انکر کے حوالے سے استعمال کیا گیا ہے اگلی لفظ جو ارز کروں گی وہ فاحشہ کا معنی ہے اور یہ ہر وہ بات یا ہر وہ کام جو برا ہوتا ہے اس کو فاحشہ کہا جاتا ہے اور بعض موارد میں بہت ہی نفرت آمیز یا بہت ہی گندے اور ننگین کام جو ہوتے ہیں ان کے بارے میں یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے چوبیس مرتبہ قرآن پاک میں لفظ فاحشہ استعمال کیا گیا ہے خبز کا لفظ ہے جو ہر ناپسند اور برے کام کو خبیس کہا جاتا ہے اس کے مقابل میں لفظ طیب یعنی پاک اور پسندیدہ امور کے حوالے سے لفظ استعمال کیا گیا ہے اور یہ لفظ خبز جو ہے سولہ مرتبہ قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے اگلا لفظ جو کہ گناہ کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں تقرار ہوئے ہیں لفظ شعر ہے شعر یعنی ہر وہ برا کام کے عام لوگ اسے نفرت رکھتے ہیں اس کو برا سمجھتے ہیں اس کو ناپسند کرتے ہیں اور اس کے برعکس لفظ خیر ہے یعنی ہر وہ کام ہر وہ نیکی اور بھلائی جس کو لوگ پسند کرتے ہیں اور معمولاً یہ بلا کے معنی میں اور اس قسم کے معنی میں ابھی کبار لفظ شعر جو ہے وہ گناہ کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے جیسے کہ سورہ زلزال میں بھی ہے اور اس کے علاوہ لمم کا لفظ ہے اور یہ اس کا معنی ہے گناہ کے نزدیک ہونا اور اس کا معنی ہے کہ بہت ہی کم چیز یعنی صغیرہ گناہوں کے حوالے سے یہ لفظ استعمال ہوا ہے اور قرآن باق میں صرف ایک مرتبہ استعمال ہوا ہے لفظ ویزر سنگینی کے معنی میں اور زیادہ یہ ہے کہ دوسروں کا گناہ جو ہے اس کو آپ اٹھاتے ہیں جب حمل کرتے ہیں گویا جیسے کہا جاتا ہے کہ فلان شخص وہ وزیر ہے وزیر کیا کام کرتا ہے کہ حکومت کے سنگین کاموں کو اپنے گندوں پر لے لیتا ہے اور وہ ان امور کو انجام دیتا ہے یہ لفظ وزیر چھبیس مرتبہ قرآن پاک میں استعمال کیا گیا ہے اور اسی طرح سے کبھی قرآن حقی میں سیقل کا معنی سنگینی اور بھاری کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے اور بناہ کے حوالے سے استعمال ہوا ہے اور اسی طرح سے ہنس جو ہے ہنس کا مطلب ہے باطل کی طرف تمائل پیدا کرنا اور اسی طرح سے باز خاص کے معنی میں بھی آیا ہے اور زیادہ تر پیمان شکنی اور تخلف یعنی وعدہ کرنے کے بعد وعدے کو توڑ دینا اور خلاف برز کرنا کے معنی میں استعمال ہوا ہے اور یہ لفظ دو مرتبہ قرآن حکیم میں استعمال ہوا ہے لہذا یہ سترہ تقریبا الفاظ تھے جن میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں گناہ کے بعض آثار سمجھ میں آتے ہیں اور ہر لفظ اپنے اندر ایک خاص پیغام اور ایک خاص قسم کی تحدید لیے ہوئے ہے تاکہ انسانوں کو گناہوں سے روکا جا سکے ہم دیکھتے ہیں کہ برحال روایات میں بھی کافی الفاظ ہیں جو گناہ کے لیے استعمال کیے گئے ہیں اور یقیناً جب ہم اس کی اقسام کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو پچھلے پروگرام میں بھی ایک سوال آیا تھا کہ گناہ کبیرہ کون سے ہوتے ہیں اور صغیرہ ان میں کیا فرق ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گناہوں کی مختلف اقسام ہمیں سمجھ میں آتی ہیں کچھ گناہ جو ہیں وہ اخلاقی گناہ کہلاتے ہیں کچھ عملی گناہ کہلاتے ہیں اسی طرح کچھ گناہ جو ہے گناہ کبیرہ کہلاتے ہیں جبکہ کچھ گناہ جو ہیں وہ گناہ سغیرہ ہے اور اسی طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک اور جو تقسیم ہم گناہ کی کر سکتے ہیں وہ ہمیں یوں نظر آتا ہے کہ گناہ جو ہیں وہ چند طرح کے ہو سکتے ہیں بعض گناہ ایسے ہیں انشاءاللہ پروردگار عالم ہماری ان خطاؤں کو بخش دے گا میں یہاں بہت خوبصورت ایک حدیث ہے مولا کائنات امیر مومنان علی ابن ابی طالب علیہ صلی اللہ وآلہ سے ارشاد فرمایا مولا فرماتے ہیں کہ ایک گفتار میں ایک گفتگو میں ارشاد فرمایا کہ گناہ کی تین قسمیں فَزَمُّن مَغْفُور کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جو بخشے جائیں گے وَزَمُّن غیر مَغْفُور کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جو ان کی بخشش نہیں ہو سکتی وَزَمُّن نَرْجُو لِسَاحِبِهِ وَنَخَافُ عَلَيْهِ اور کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جو جن کے بارے میں کرنے والا جو ہے وہ اسے معلوم نہیں ہے ڈرتا بھی ہے امیدوار بھی ہے ابھی دیکھئے کہ کچھ گناہ بخشے جائیں گے ایسے گناہ کہ جن میں انسان امید بھی رکھتا ہے اور لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ پروردگار عالم بخش سکتا ہے اور وہ کیسے گناہ ہیں وہ ایسے گناہ ہیں کہ یا تو پروردگار عالم دنیا میں ہی اس کی سزا انسان کو دے دے اور پھر آخرت میں ظاہر ہے کہ وہ ان گناہوں کی کوئی سزا نہیں ہوتی اور پھر یقیناً اس کی ذات اتنی عظیم ہے کہ اگر ایک بار سزا دے دے تو ہم یوم ہی دکھتے ہیں کہ وہ اتنا رحمان ہے رحیم ہے کریم ہے کہ وہ دوبارہ اس کی سزا نہیں دے گا اور وہ گناہ جو بخشے نہیں جا سکتے وہ ان کے بارے میں روایات ہمیں بتاتی ہیں کہ وہ حق الناس ہیں جب انسان نے کسی کے ساتھ کسی کا حق کھایا ہو اپنے اللہ کے بندوں کے ساتھ ظلم کیا ہو اور تو یقیناً جب تک مظلوم کی رضایت شامل حال نہ ہو تو ان گناہوں کے بخش جانے کی امید نہیں ہے اور تیسری قسم ایسے گناہ ہیں کہ جو چھپے ہوئے ہم سے ہمیں نہیں معلوم کہ آیا ہم نے توبہ کی تو ہمارے توبہ قبول ہوئی ہے یا قبول نہیں ہوئی ہے پس انسان ڈرتا بھی ہے حراسان بھی ہے خوف زدہ بھی ہے لیکن اس کی رحمت سے نا امید بھی نہیں ہے اور اس کی عمرزش اس کی بخشش جو ہے اس کی امید بھی رکھتا ہے تو ایک ہم جو ہے وہ اس کی تقسیم بندی ایک قسم کی ہم کہہ سکتے ہیں اقسام بیان کرنا چاہیں تو یہ بھی کر سکتے ہیں کچھ آثار گناہ کی طرف دوبارہ اشارہ کرتے ہیں پروردگار عالم پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے کہ پاک کلام ارشاد ہے کہ اس دن کو یاد کرو جرحہ پچھلی آیت کا معنی میں ارث کر رہی ہوں کہ جب ہر بندہ جو ہے ہر نفس جو ہے اپنے نیک عمال کو بھی حاضر پائے گا اور پھر عمالِ بد کو بھی تو پھر اب آیت کا معنی اور مفہوم یہ بیان کرتا ہے کہ جب وہ ان کو دیکھے گا عمالِ بد کو دیکھے گا تو وہ تمنا کرے گا کہ کاش ہمارے اور ان برے عمال کے درمیان طویل فاصلہ ہو جاتا گویا کہ گناہ کے آثار میں سے ایک اثر یہ ہے کہ گناہگار جو آج کا گناہگار ہے کل وہ حسرت کھائے گا اور وہ کاش کہے گا کئی جگہ پہ ہمیں قرآن پاک میں لفظ لائتہ استعمال ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے لائتہ کمانا ہے لائتہ یعنی کاش ایک جگہ پہ پاک کلام میں ارشاد ہے یا لائتانی کنتو تور آبا سورہ نبا آیت نمبر فورٹی ہے غالبا کہ کاش میں مٹی ہوتا یعنی مجرم نہ ہوتا اور اس طرح سے انسان چاہتا ہے کہ وہ مٹی میں مل جاتا اور جرم نہ کرتا ایک جگہ پہ ملتا ہے ہمیں کہ یا وائلتی لائتانی لمت لمت تخذ فلانا خلیلا یعنی جب روز قیامت ہوگی اور پھر اس کو جب تعدیب کی جائے گی جب اس کے جرم کی سزا دی جائے گی تو اب وہ بڑی حسرت کے ساتھ گناہگار کہے گا کاش دنیا میں فلان شخص سے دوستی نہ کی ہوتی کاش اس کے پیچھے نہ چلا ہوتا تو پھر آج سورہ فرقان میں یہ ارشاد آیت نمبر 28 اسی طرح سے سورہ مبارکہ کحف میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا یا لائتانی لم اشرق بربی حدا کاش میں کسی کو اپنے پروردگار کا شریک نہ بناتا آپ دیکھئے کہ نماز پڑھتے ہیں ہم کہتے ہیں اللہ اکبر اور اس کی وحتانیت کی گواہی دیتے ہیں لیکن جیسے نماز ختم ہوتی ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے لئے اکبر کوئی اور ہوتا ہے اور ہم پتہ نہیں کس کے بیچے بھاگتے ہیں اور کبھی کسی کے قدموں میں سر جھکا رہے ہیں اور کبھی کسی دروازے پر جا کر جھک رہے ہیں اور اس وقت میں ہم اللہ رب العزت کو بھول جاتے ہیں اور انہی کو اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں میں معلوم ہی نہیں کہ ہم کس کا ساتھ دے رہے ہیں آج کی دنیا میں آپ دیکھئے کہ رواج نہیں ہے کہ انسان حق کا ساتھ دے انسان یہ سوچتا ہے کہ فلان شخص میرا دوست ہے لہذا دوستی نبھانی ہے اگرچہ اس کے ساتھ حق ہے یا نہیں کٹھے زندگی گزاری ہے تو بے شک میرا دوست باطل ہی کیوں نہ ہو میں اس کا ساتھ دوں گی آج آپ دیکھئے کہ کتنی تیزی سے لوگ پارٹیاں بدل لیتے ہیں اپنی مفاداریاں بدل لیتے ہیں صرف چڑھتے سورج کو دیکھ کر اس کو سلام کرتے ہیں اور حقائق کو بھول جاتے ہیں باطل کی حمایت انسان کرتا ہے اور دنیا کی خاطر باطل کی تقویت کرتا ہے اور حق کی مخالفت کیوں اس لیے کہ اس سے میرا رشتہ ہے اس لیے کہ میرا اس کا اور میرا مقصد ایک ہے اس لیے کہ یہ اور میں ہموطن ہیں اس لیے کہ یہ اور میں ایک شہر کے رہنے والے لیکن پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ پھر سب کچھ کاش کی شکل میں رہ جائے گا البتہ کبھی کبھی اللہ رحمان رحیم کرم کرتا ہے اس دنیا میں بھی ہمیں ایسی مشکلات اور مصائب میں مبتلا کرتا ہے کہ جب ہم دنیا کی بعض مشکلات کو دیکھ کر یہ احساس کرتے ہیں کاش میں نے یہ نہ کیا ہوتا کاش میں نے فلان جگہ پر یہ جملہ نہ کہا ہوتا کاش میں نے یہ عمل اس طرح انجام نہ دیا ہوتا یہ کیا ہوتا تو مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ ایک قسم انسان کی رشت اور انسان کی تربیت کا حصہ ہے کہ کبھی کبھی اللہ تبارہ تعالیٰ کرم کرتا ہے اور اس دنیا میں یہ احساس دلا دیتا ہے کہ انسان تو سوچ کہ تو کیا کر رہا ہے اسی طرح سورہ حاقہ کی آیات عجیب آیات ہیں سورہ مبارکہ حاقہ آیت نمبر ٢٠٧ یا لَيْتَحَكَانَتِ الْقَاضِيَةِ کاش اس موت ہی نے میرا فیصلہ کر دیا ہوتا بڑی عجیب تعبیرات ہیں پچھلی آیات کو اگر دیکھیں تو ارشاد ہوتا ہے کہ اور جس کو نامہ عمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا ہمارا یہ ایمان ہے نا کہ نامہ عمال کچھ لوگوں کے دائیں ہاتھ میں ہوگا کچھ لوگوں کے بائیں ہاتھ میں ہوگا جن کے بائیں ہاتھ میں ہوگا ظاہر ہے کہ وہ بد آمال ہوں گے اور دائیں ہاتھ میں اچھے آمال ہوں گے لیکن جس کو نامہ عمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا ہے کاش یہ نامہ عمال مجھے نہ دیا جاتا ہے کہ اے کاش اس موت ہی نے میرا فیصلہ کر دیا ہوتا اگلی آیت میں کیا ہے میرا مال بھی میرے کام نہ آیا اگلی آیت میں کیا ہے میری حکومت برباد ہو گئی آپ دیکھئے آج گناہ کل حسرت آج انسان کے پاس ہر چیز ہے لیکن کل ختم ہو جائے گی اور ہم دوسروں کو دیکھیں تو دیکھتے ہیں اگلا نقطہ ارز کروں گی کہ گناہ کے آثار میں سے یہ اثر ہے کہ گناہ کی وجہ سے انسان کا انسانی سرمایہ چھن جاتا ہے انسان سمجھتا ہے کہ مجھے کچھ مل رہا ہے انسان سمجھتا ہے میرا مال زیادہ ہو رہا ہے انسان سمجھتا ہے مجھے کچھ حاصل ہو رہا ہے میرے عزت میں اضافہ ہو رہا ہے نہیں در حقیقت تمہیں کچھ مل نہیں رہا بلکہ بہت کچھ تجھ سے چھن رہا ہے آپ دیکھئے زمانہ جاہلیت میں لوگ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے اور وہ یوں سمجھتے تھے کہ شاید اس طرح سے ہماری عزت محفوظ ہو گئی ایسا ہرگز نہیں ہے آج آپ دیکھئے کہ اسلام نے بیٹیوں کو اتنی عزت عنایت فرمائی اور ان کے وجود کو انسان کے لیے رحمت کا سبب بیان کیا آپ اس کی مثال میں کچھ یوں دوں گی کہ جب انسان نہیں سمجھتا ہے تو وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اپنے حق میں کچھ بہتر کیا آپ دیکھئے کہ اگر ایک شخص بیمار ہے مریض ہے اور ڈاکٹر اس کو دوائی دیتا ہے اور اس کو یہ کہتا ہے کہ کل تک تم نے اتنی دفعہ یہ دوائی یہ سیرپ یہ گولیاں جو ہیں وہ کھانی ہیں کل جب ڈاکٹر آئے گا تو یہ شخص دوائیں استعمال تو نہ کرے لیکن ان کو ضائع کر دے ان کو بن میں پھینک دے اور یہ شو کرے کہ میں نے یہ دوائی جو ہے یہ استعمال کی ہیں تو آپ بتائیے کہ اس میں نقصان ڈاکٹر کا ہے یا اس شخص کا اپنا نقصان ہے یقیناً اس کا اپنا نقصان ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں ان دوا کھاری تو اس سے شاید ڈاکٹر کا کوئی فائدہ ہوگا نہیں ایسا ہرگز نہیں ہے تو بعض اوقات جب ہم گناہ کرتے ہیں جب ہم خطائیں کرتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا کچھ فائدہ ہے شاید ہمیں کچھ مل رہا ہے بعض اوقات انسان حرام کماتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میرا بینک پیلس اتنا ہو گیا میرا گھر جو ہے وہ اتنا بڑا ہو گیا میرے پاس جو ہے وہ اب فلان مارڈل کی گاڑی آ گئی اور مجھے اتنا کچھ حاصل ہو گیا حالانکہ ایسا نہیں ہے جب حرام کماتا ہے تو اتنا ہی حصہ حلال کا اس سے کم ہو جاتا ہے اور آپ پوچھ لیجئے دیکھ لیجئے اپنے اطراف میں کہ جو حرام کی کمائی کھاتے ہیں ان کی کمائی میں کتنی ورکت ہوتی ہے ان کی زندگی میں کتنا سکون ہوتا ہے ان کی قریب جا کر ذرا ان کے مسائل کو انسان حاصل کرنے کی معلوم کرنے کی کوشش کرے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کتنے پانی میں ہیں ظاہر ہے کہ اگر انسان کچھ کرے کچھ دکھائے کرے کچھ دکھائے کچھ تو نقصان اس کا اپنا ہی ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے دوسروں کا نقصان کر دیا کسی سے زیادتی ہو گئی کسی سے زیادتی کر دی غصہ کر لیا ناراضگی کا اظہار کر لیا کوئی خطا ہو گئی تو انسان جا کر معافی مانگ لے اور دوسرے کا بھی یہ کام ہے کہ فراخدلی کے ساتھ اس کو معاف کر دے اور ان گناہوں ان کینوں کو قیامت تک نہ لے جائے ان زیادتیوں کو ان ظلم کو یہ نہ کرے کہ آخرت تک جو ہے انسان کہے کہ وہاں پر اسی طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں گناہگار جو ہے بڑا بے وفا ہوتا ہے یہ میں نہیں کہتی قرآن انشاءت فرماتا ہے یقیناً گناہگار جو ہے وہ شیعتین کے ہاتھوں میں استعمال ہوتا ہے نا اور شیطان صفت لوگ کبھی وفادار نہیں ہوتے ہیں قرآن یہ ارشاد فرماتا ہے کہ شیطان ایک گروپ کو کہتا ہے انی جارن لکم میں تمہارا ہمسایہ ہوں یعنی کہنا یہ چاہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں آج آپ دیکھ لیجئے کہ جو لوگ غلط راستوں پر ہوتے ہیں جو لوگ ظالم ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں وہ بہت سے لوگوں کو آ کر کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور پھر وہ یوں شو کرتے ہیں اور ان کو استعمال کرتے ہیں اور بعض وقات استعمال ہونے والے کو معلوم بھی نہیں ہوتا اور اس طرح سے وہ ان کے ہاتھوں میں کٹ پتلی کی طرح جو ہے وہ ہوتے ہیں اور جب ان کا مطلب پورا ہو جاتا ہے تو وہ اس طرح سے آنکھیں پھیر لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم کب تمہارے ساتھ تھے اور ہم نے کب یہ کہا آج دنیا دیکھ لے کہ امریکہ کس طریقے سے پوری دنیا کو کس طرح سے نچا رہا ہے اپنی اشاروں پر اور بہت دور جانے کی ضرورت نہیں آج آپ صدام کا حشر دیکھ لیں کہ کس طریقے سے امریکہ نے اس کو استعمال کیا اس کا ساتھ دیا اور اس کو ہر آن یہ سمجھایا کہ ہم ایک ہیں اور اس نے بھی کتے کی طرح وفاداری کی اور اس کے آگے پیچھے دو مہلاتا رہا آج کذافی کا حال دیکھ لیں آج حسنی مبارک کا حال دیکھ لیں اور اسی طرح دنیا کے دیگر ممالک میں کہ جو لوگ امریکہ کے پیچھے اس طرح سے پھر رہے ہیں اور پھر جب مطلب پورا ہو جاتا ہے تو اس بری طرح سے وہ مرواتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کی لاش کہاں گئی اور وہ دفن کہاں ہوا اور یہ یہی حقیقت میں شیطان مزرگ ہیں جو آج کی دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں اور شیطان کبھی وفادار نہیں ہو سکتا جب مطلب پورا ہوتا ہے تو وہ آنکھیں چورا لیتا ہے وہ آپ سے پیٹ پھیر لے گا اور پھر کہے گا تم کون اور ہم کون لہذا کیوں نہ ہم اللہ کے وعدے پر ایمان رکھیں اور یہ دیکھیں کہ جو وعدہ الہی ہے وہ کبھی بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا اور شیطان شیطان کا کوئی مذہب نہیں ہے اور اس کا وعدہ کیسے بورا ہوگا شیطین کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ برائی کو وہ خوبصورت کر کے دیکھاتے ہیں اور لہذا گناہ گار شخص جب گناہ کرتا ہے تو وہ برائی کو خوبصورت دیکھتا ہے اسے اس میں لذت کا احساس ہوتا ہے اس میں اسے مزہ آتا ہے اور پھر گناہ کر کے بہت سارے وسوسے اس کے دل میں ڈال دیے جاتے ہیں کہ گناہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارحم و رحمی نے وہ ماف کر دے گا چلو ہم کرتے رہے ہیں ابھی تو جوانی ہے ابھی تو مزے ہیں ابھی مزے لوٹ لو ابھی یہ کر لو ابھی اس طرح سے یقیناً وہ ارحم و رحمین ہے گناہ گار کہتا ہے آج آپ دیکھئے کہ نہیں ہمارے تو مولا ہمارے شفاعت فرمائیں گے اور ہم بخشے جائیں گے بشک اس سے کوئی انکار نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہلِ بیتِ اتھار علیہ السلام کو وہ بلند مرتبہ اور مقام انعیت فرمایا ہے اور ان کو اجازت دی ہے کہ شفاعت کریں لیکن کوئی ہے جو اس حدیث کو جھٹلائے جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ ہماری شفاعت اس کے شامل حال نہیں ہوگی جو نماز کو سابق سمجھتا ہے یا اس قسم کے بے شمار حدیث اور وہ آیات کے جو عذاب الہی کا وعدہ دیتی ہیں کہ ان کو ہم جھٹلا سکتے ہیں لہذا شفاعت ہے لیکن کب ہے کس کی ہے اور کتنی شفاعت ہے ممکن ہے قیامت میں شفاعت ہو اور برزق کی منزل جو ہے وہ ہمیں انچھیلنی پڑے اور اللہ حضر قیاس شفاعت کا مطلب بھی سمجھنے کی ضرورت ہے شفاعت یعنی جھوڑنا کے معنی میں ہے مثلا فرض کریں کہ کوئی شخص جو ہے وہ تیتیس نمبر لے تو اس کو پاس کہا جاتا ہے اگر کوئی تیس بتیس نمبر لے لیتا ہے تو ٹیچر اس کو ایک نمبر اور جوڑ کے ملا کے پاس کر دیتا ہے تو یہ تقریبا شفاعت کا معنی ہے لیکن ناظرین محترم فیصلہ آپ کیجئے کہ کیا تیتیس نمبر لینے والا سٹوڈنٹ فیسٹ پوزیشن بھی حاصل کر سکتا ہے کیا اسے بلند مقامات بھی ملیں گے کیا اسے معاشر میں بھی وہ عزت وہ مقام وہ انعام حاصل ہوگا کہ جو زیادہ نمبر ہائی نمبر حاصل کرنے والے کو ملے گا نہیں ایسا نہیں انسان کے اندر کچھ ہوگا تو پھر اسے کچھ ملے گا اگر ایک شخص کی سانسیں بحال ہیں اور وہ بیمار ہے تو اس کو ڈاکٹر پاس لے جائیں گے وہ اس کا علاج کرے گا اور اسے دوائی دے گا انجیکشن لگائے گا تو اس کے بچنے کی امید ہے لیکن اگر ایک شخص مر جاتا ہے مردہ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اگر ہم اس کو ڈاکٹر پاس لے جاتے ہیں ایک ہزار انجیکشن بھی کوئی کام نہیں کر سکتے ہیں جتنا بھی علاج ہو جائے جو شخص مر گیا ہے وہ ختم ہو گیا ہے اب اس کو کوئی وہ نہیں ہوتا آپ یہ دیکھی کس طرح سے آج شیطان کے دام میں ہماری نوجوان نسل تیزی سے جا رہی ہے نوجوان لڑکے لڑکیاں کہاں دوستی ہوتی جی پارک میں دوستی ہوئی ہے انٹرنیٹ پہ دوستی ہو رہی ہے موبائل فونز پہ ایک دوسرے سے جو ہے ہیلو ہائے ہو رہی ہے یہ سب شیعاتین کے حربیں ہیں کالج میں سینما میں مول میں ٹاؤن میں اور پھر کیا یہ وفادار بھی ہوتے ہیں نہیں کیوں اس لیے کہ شیطان کبھی وفادار نہیں ہوتا اور یہ شیطان صفت حربیں یقین ان شیعاتین ہی استعمال کرتے ہیں لہذا ضرورت ہے اس عمر کی کہ ہم یہ دیکھیں کہ برائی کو شیطان زینت دیتا ہے اور ہمیں یہ چاہیے کہ ہم برائی کو پہچانے ہم اچھائی کو پہچانے یہ انسان دیکھتا ہے کہتا ہے کہ ہاں تمہارے بال نظر آ رہے ہیں تم زیادہ خوبصورت دکھائی تمہارے جسم کی نمائش جتنی زیادہ ہوگی زیادہ خوبصورتی ہے اور اس طرح سے انسان اور حتیٰ نیکی کو برا سمجھتا ہے ایسا انسان کہ جو فرد پاکیزہ دکھائی دے اس کا مزاق اڑاتا ہے جیسا کہ ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی عرض کیا لیکن یہ دھیان رہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ گناہگار کا پھر وہاں پر مزاق اڑایا جائے گا لہٰذا دیکھنا یہ چاہیے کہ جب ہم دوسرے افراد کی طرف جاتے ہیں تو دینداری کی بیس پر انسان دیکھے اگر انسان کا دین اچھا ہوگا خاندان اچھا ہوگا تو پھر بات مختلف ہے لیکن اگر اس قسم کی دوستیاں جو جن کی بیک گراؤن بھی ایسی ہو وہ صرف شیعتین ہی ہیں اور ان کو پہچاننے کی ضرورت ہے گناہ جو ہے اس کی وجہ سے انسان الطاف الہی سے محروم ہو جاتا ہے پچھلے پروگرام میں بھی تھوڑا سا اشارہ کیا یہاں دوبارہ عرض کروں گی کچھ لوگ گناہگار ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ساتھ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ الطاف الہی سے محروم ہو جاتا ہے لیکن بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ گناہ کے باوجود ظاہری طور پر اچھی زندگی گزار رہے ہیں اور ان کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ظاہراں وہ خوش بھی نظر آتے ہیں ہر چیز ان کے پاس ہے جبکہ بعض لوگ گناہ نہیں کرتے لیکن مادی لحاظ سے ان کے پاس کم ہے یا پھر کچھ نہ کچھ دکھ درد مسئیبتیں ان کے پاس ہیں تو یہاں میں عرض کرنا چاہوں گی کہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ محرومیت دو طرح کی ہوتی ہے ایک مادی محرومیت ہوتی ہے ایک مانوی محرومیت کبھی انسان کے پاس مال دنیا تو نہیں ہوتا لیکن اس کے پاس سکون بہت زیادہ ہوتا ہے اس کا دل بہت باصفہ ہوتا ہے اس کے پاس رحم کی دولت ہوتی ہے اس کے پاس محبت ہوتی ہے اس کے پاس چاہت ہوتی ہے وہ عبادت کی لذت سے آشنا ہوتا ہے لہٰذا اس کو ہم محروم نہیں کہہ سکتے لیکن ایک فرد ممکن ہے کہ اس کے پاس مال دنیا تو ہو لیکن چین سے وہ نہ سو سو سکتا ہو صفائے دل سے محروم ہو وہ اللہ تبارکتالہ سے محروم ہو وہ پروردگار کی محبت سے محروم ہو وہ نبی کی دعا سے محروم ہو وہ شخص جو ہے محبوبیت سے محروم ہو دوسرے اس کو پسند نہ کرتے ہیں آپ دیکھیں کہ جب کوئی انسان کسی پر ظلم کرتا ہے تو بعض اوقات ظاہری طور پر لوگ اس کے سامنے جھکتے ہیں یسر یسر کرتے ہیں جی حضوری کرتے ہیں خوش اس کے سامنے سامنے جو ہے وہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور بہت زیادہ لیکن پیٹ پیچھے یا دل میں ان کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں تو اس کو عزت نہیں کہا جاتا یقینا اور بہرحال بہت سے لوگ مادی طور پر بہت کچھ ان کے پاس ہوتا ہے لیکن خوراک حتی کھانا جب وہ کھاتے ہیں تو اس کی لذت کا احساس ان کو نہیں ہوتا ہے اور اسی طرح سے یہ مادی حوالے سے اور اسی طرح سے عبادت کا جو ہے کی لذت جو ہے وہ ان سے چھین جاتی ہے آپ یہ دیکھئے کہ امام حشتم امام رضا علیہ السلام کی خوبصورت نورانی حدیث ہے ارشاد فرمایا کہ جو شخص خومس نہیں دیتا ہے ہم اہل بیعت اس کے لئے دعا نہیں کریں گے اب یہ محرومیت ہے مال دنیا بہت ہے بہت کمایا اور فرض کریں عہدہ بھی ہے لوگ بھی جی حضوری کرتے ہیں لوگ بھی آگے پیچھے پھرتے ہیں لیکن امام کی دعا سے شخص محروم ہے تو پھر کیا اس کے پاس رہ جاتا ہے قارون بھی تو اسی طرح سے تھا نا کہ کہا جاتا ہے کہ قارون سے کہا اللہ نے تجھے بڑا دیا ہے تو تو کچھ غریبوں کی بھی مدد کرتے ہیں ان کو بھی کچھ دے دے تو کیا کہتا ہے کہتا ہے کہ مجھے خدا نے تو نہیں دیا یہ سب کچھ جو کچھ ہے وہ میرا اپنا ہے ٹھیک ہے نا قرآن میں سورہ موارک ہے قصص آیت نمبر 78 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قَالَ إِنَّمَا أُوْتِتُهُ لَا عِلْمٍ إِنْدِي قَارُونَ کیا کہتا ہے کہتا ہے کہ مجھے سب کچھ میرے علم کی بنا پر دیا گیا تو ارشاد ہوتا ہے اَوَلَمْ يَعْلَمَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونَ فرماتا ہے کیا اسے یہ معلوم نہیں کہ اللہ نے اس سے پہلے بہت سی نسلوں کو ہلاک کر دیا کیسے لوگ تھے وہ جو اسے زیادہ طاقت رکھتے تھے اور مال کے اعتبار سے بھی اسے زیادہ دولت مند تھے اور پھر ارشاد فرماتا ہے کہ ایسے مجرموں سے تو ان کے گناہوں کے بارے میں بھی سوال نہیں کیا جاتا ہم سمجھتے ہیں اللہ غافل ہے نعوذ باللہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ تعالی بھول گیا ہے ان کو دیتا جا رہا ہے ہمیں بھول گیا نہیں ایسا نہیں ہے وہ بھول نہیں سکتا بلکہ وہ محلت دیتا ہے وہ رسی دراز کرتا ہے اور بعض اوقات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی ظاہری خوبیوں کا بدلہ انہیں یہی پر مل جاتا ہے لہذا آپ دیکھیں کہ قارون کا کیا بنا کہاں گیا کس طریقے سے وہ غرق ہو گیا چونکہ اس نے میں کہا تو وہ ختم ہو گیا لہذا بہت بڑا درس ہے کہ انسان تجھے معلوم ہونا چاہیے تمام قدرتیں تمام توانائیاں اس ذات باریتہ اللہ کے لیے ہیں اس رب العزت کے لیے ہیں اگر انسان قادر ہوتا تو پھر کبھی اس کو موت نہ آتی کبھی ہم دیکھتے ہیں اس کا مال ختم نہ ہوتا کبھی اس کے حسن کو زوال نہ آتا کبھی اس کی شہرت میں کمی نہ آتی انسان جب بڑا ہوتا ہے تو کس طرح سے دوبارہ آپ دیکھئے کہ جب اس دنیا میں آتا ہے تو محتاج ہوتا ہے ہاتھ پیر مارتا ہے اپنے سے غلازت اور گندگی کو دور نہیں کر سکتا اور جب پھر اس دنیا سے چاہتا ہے بڑا ہوتا ہے توانائیاں ختم ہو جاتی ہیں صحت ختم ہو جاتی ہیں اور اگر انسان اتنی قدرت رکھتا ہے اور خود سب کچھ کر سکتا ہے تو پھر ایسا نہ ہوتا پس بہترین درس یہ ہے کہ اللہ باقی رہنے والا ہے اور باقی سب کچھ فانی ہے وہ بے نیاز ہے اور ہم نیاز مند ہیں اور انشاءاللہ بہت سارے مطالب جو ہیں وہ رہ گئے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق انایت فرمائی اور زندگی رہی تو اگلے ہفتے ایک اور پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے آپ سب سے اجازت چاہتی ہوں پروردگار عالم ہم سب کی توفیقات میں انشاءاللہ اضافہ فرمائے وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطیبین الطاحرین المعصومین